ایک بات تو شروع میں یہ بتانی تھی کہ جو اوزو کھانے میں تیشو پیپر رکھے ہوتے ہیں تو ہماری مسجد کے جو خادم ہیں بدر آرم بھائی انہوں نے مجھے دکھایا کہ لوگ اس تیشو پیپر کو بھی چھپا کر رکھتے ہیں کوئی سینٹرل ہٹنگ کے پیچھے چھپا کے جاتا ہے کوئی جو ہیں یہ زکاة صدقہ کا جو باکس رکھا ہے کوئی اس کے پیچھے چھپاتا ہے کوئی کسی اور جگہ جو ہیں وہ رکھ کر چرا جاتا ہے تو بھائی یہ چیز سیکھ نہیں ہے تو جب ضرورت ہو جو چیزیں عام ہوتی ہیں اس پہ سب کا حق ہے اس کو پہلے سے ہم لے کر کہیں رکھ نہیں سکتے یہ چیزیں سب کے لیے جو ہیں وہ عام ہیں ایک تو ویسے بھی پھر مسجد میں بدرومہ معلوم ہوتا ہے ہم اپنے گھر میں تو یہ نہیں کرتے کہ بھائی ٹیشو پیپر لیا اور سٹنگ روم میں کہیں رکھ دیا اور لیونگ روم میں کہیں رکھ دیا کچن میں کہیں رکھ دیا اور اگر ایسا کریں گے بھی تو پھر آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے ہاں اور کیا ہو سکتا ہے تو بھائی اللہ کے گھر کی نظافت صافائی صاف سترائی اس کا تو ہمارے گھر سے بھی زیادہ ہمیں خیار رکھنا چاہے تو امیدیں اس پر توجہ دیں گے انشاءاللہ العزیز دوسری بات تعلیم کا دورانیاں جرہ کم رکھیں گے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کتابی تعلیم جو اندر دیکھ کے ہم پڑھتے ہیں وہ بھی میں نے مختصر حصہ پڑھا ہے گرے میں ابھی بھی کچھ خرابی ہے پھرے طور پر آواز صحیح نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ جو سلسلہ چل رہا ہے ماہ مبارک بھی قریب ہے کچھ مسائل اسی کے تعلق سے شروع کرنے تھے تو سلسلہ بند کر دے اس سے بہتر ہے کہ دورانیاں کون کر دے تو اشرف بھائی نے تو مجھے بتایا بھی کہ مجھ سب آرام کر رہا میں نے کہاں ڈاکٹر نے بھی یہی کہاں ہے لیکن بہرحال چلے تھوڑا بہت تاکہ سلسلہ چلتا رہے سرداللہ صاحب شائر کہتا ہے جیسا موسم ہو جیسا موسم ہو مطابق اس کے میں دیوانہ ہوں جیسا موسم ہو مطابق اس کے میں دیوانہ ہوں مارس میں بلبل ہوں تو اپریل میں پروانہ ہوں یعنی کہنا یہ چاہتا ہے کہ جیسا موسم تو ویسا ہی ہی باس بھی پہننا چاہیے ویسا بھی خان پان ہونا چاہیے ویسی ہی گفتگو بھی ہونی چاہیے تو چونکہ رمضان مبارک طریب ہے تو اس لئے اب گفتگو کا رخ ہم اسی جانب موڑ دیتے ہیں کہ اسی کے تعلق سے ہم گفتگو انشاءاللہ عزیز کرتے رہیں گے شروع سے چلتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اول رمضان المبارک کے تعلق سے مجھے اور آپ کو کیا تعلیم دی تو حضور نے جو ترتیب بتلائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو نورانی بھائی ہم بھی وہی نورانی ترتیب وہ باقی رکھتے ہیں اور اسی کے مطابق انشاءاللہ ہم چلیں گے سب سے پہلی چیز حضور نے جو تعلیم دی وہ کیا ہے جیسے نماز کی ادائیگی کے لیے تخارت ضروری ہے نماز کی ادائیگی کے لیے حسن بھائی کیا ضروری ہے تحارت پاکی تحارت تین قسم کی ضروری ہے نماز کے لیے تین تحارت ضروری ہے نمبر ایک جگہ پاک ہو جگہ کیا ہو جہاں ہم نماز ادا کریں گے جگہ کا پاک ہونا ہنیب بھائی ضروری ہے کم از کم جہاں نماز میں میرے اور آپ کے دونوں ہر سجدے میں جاتے ہیں تو لگتے ہیں تو وہ حصہ پاک ہونا چاہیے جہاں پیشانی اور ناک لگتی ہے وہ حصہ پاک ہونا چاہیے جہاں دونوں گھٹنے یہ زمین سے مس اور ٹچ ہوتے ہیں تو ہشم بھائی وہ پاک ہونا چاہیے اور اس سے آگے جہاں پر ہم کھڑے رہیں گے تو پاہ ہمارے زمین سے لگیں گے مس ہوں گے ٹچ ہوں گے تو وہ حصہ اتنا حصہ کم سے کم پاک ہونا ضروری ہے اچھا تو یہ ہے کہ کیا ہو پورا ہی وہ حصہ وہ پاک ہو جہاں ہم نماز ادا کریں لیکن مان لو کبھی ایسا ممکن نہ ہو تو کم از کم جو حصہ میں نے سارے بھائی بھی بتایا اتنا کیا ہونا چاہیے وہ پاک ہونا چاہیے تو نمبر ایک نماز کے لئے کیا پاک ہو جگہ زمین نمبر دو باڈی پاک ہو بدن بدن کا پاک ہونا بھی ضروری ہے ورنہ نماز نہیں ہوگی نمبر تین سارے بھائید کی رؤیت ضروری ہے اب حدیث سنو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سومو لی رؤیتی ہی وَأَفْتِرُوا لِرُؤْيَتِهِ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسْسَلَامُ فرمایا روزہ رکھو یعنی رمضان المبارک کا آغاز کرو چاند دیکھ کر اور افتار کرو یہاں افتار کا معنی ہے عید الفطر کہ روزہ رکھنا بند کرو عید مناؤ کس کو دیکھ کر چاند کو دیکھ کر یہ بالکل صحیح اور پک کی روایت ہے سنت کے عطبار سے پک کی روایت ہے تو حضور نے فرمایا سومو لی رؤیتی ہی وَأَفْتِرُوا لِرُؤْيَتِهِ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسْسَلَامُ تو پتا چلا کہ سب سے پہلی چیز کیا ہے چاند کو دیکھنا اب اسی میں ہم سے کوتا ہی ہوتی ہے دیکھئے جیسے فرض اس کی کتنی قسم ہے چار حسن بھائی نے دو پہ دو فری کر دیا سخی نکلیں موری سن سے بھی تو برحال چار نہیں بلکہ دو کم کرو فرض کی دو کسی ایک کا نام ہے فرضِ عین فرضِ عین کا مانا یہ کہ ایسا فرض جو سب پر الگ 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 فرض ہوتا ہے مثال روزانہ کی پانچ نماز ہیں فجر کی مجھ پہ الگ فرض فجر کی حسن بھائی پہ عبدالحبیش تچا پہ اور اشرف بھائی پہ حاشم بھائی پہ حابی دنٹیجیاں جتنے بیٹھے ہیں ہم سب پہ الگ الگ فرض ہے میں اور حسن بھائی جو ہیں آپس میں سمجھوتا کر لے کہ ایسا کرو کل فجر میں میں نہیں آؤں گا میری بدلے آپ پڑھ لینا اور زہر میں آپ مت آئی ہو آپ کی بدلے میں پڑھ لوں گا تو ایسا چلے گا نہیں ہر ایک کو اپنی اپنی نماز یہ الگ پڑھنی ہے اور یہ بھی یاد رکھو بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے انتقال ہو جائے کسی مسلمان کا اور اس کے ومے میں کچھ نمازیں قضا تھی نمازیں باقی تھی انتقال ہو گیا اب نمازیں اس پر قضا ہے تو اس کا کوئی دوست چاہے فیملی کا کوئی میمبر یہ چاہے کہ میں کیا کروں مثال کے طور پر اس کی سو نمازیں قضا ہوئی تھی تو میں قضا نمازیں انتقال کرنے والے کی جو قضا تھی بیس نمازیں فجر کی قضا بیس نمازیں زہر کی قضا بیس اثر کی بیس مغرب کی اور بیس بیس یہ اشاہ کی تو توٹل مان لو کہ سو نمازیں قضا اس پہ اور کیا ہو گیا انتقال ہو گیا اب کوئی آدمی یہ چاہے کہ اس کی طرف سے اس کیا فرض میں آدھا کروں تو جائز نہیں کیوں یہ ہر ایک پہ اپنے اپنے طور پہ کیا ہے فرضین ہے یہی مسئلہ فیدیہ کا ہے کہ فیدیہ دینا ہے سو نمازیں مان لو مسئلہ سمجھنے کے لیے کہ کسی پر قضا تھی اب میراس میں یہ بات یاد رکھو شریعت نے ترقیب بتائی میری اور آپ کی نہیں چلے گی میراس میں ہاں میراس کیا ہے اللہ نے فرمایا کہ تلک خدود اللہ جہاں میراس کا بیان کیا چوتھے پارے میں سورہ نسا میں کہ یوسی کم اللہ فی اولادکم لِلرَّقَرِ مِثْلُ حَزِّرْعُن سَيَعِين قرآن یہاں سے بیان کرتا رہا ہے کہ کس کو کتنا ملے گا کس کو کتنا ملے گا کس کو کتنا ملے گا اور جہاں یہ تقسیم قرآن کریم بتا چکا اور ختم کیا تقسیم کا معاملہ اللہ وہاں فرماتا ہے تلک خدود اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی باؤنڈری ہے کوئی مفتی صاحب بھی کروس نہیں کر سکتا کوئی قاضی صاحب بھی کروس نہیں کر سکتا کوئی امیر المومنین ہے وہ بھی کروس نہیں کر سکتا یہ اللہ کی خدود ہے یاد رکھو ایک ہے خدود اللہ تو اس کے اندر تو جیسا اللہ نے فرمایا ویسا ہی کرنا پڑے گا کسی کی اپنی مرضی نہیں چلتی تو یہاں میراس میں یاد رکھو عام طور پہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مرنے والے نے جو مال چھوڑا تو کتنا ملے گا مجھے اور اب تو اللہ محب فرما ہے لوگ مرنے سے پیزے مسئلہ پوچھتے ہاں تیکھیں کہ مروں فلانوں ایسے تین کوئی اولاد نہیں ملے نارینا کہ بھائی کوئی پوئیروں نہیں ملے بیٹی ایمیرنی چھوکری چھے تو بجھے بھٹری جا پوچھیں ہم کہ یہ نہیں ہو ہے تو ہم کہ آپ نے گیٹنوں ملے میں کہ اللہ نے بندہ انہی موٹی امیرنی دعا کرنی ہو ہے جب ہم رہنگا پوچھیں ہم خبر کے یہ نہیں ہوئی کہ کچھ نہیں ہوئی ہاں ہاں لوگ پوچھیں اس طرح سے کہ میرے سسر ان کی کوئی نارینا اولاد نہیں تین لڑکیاں آئے اس میں ایک میرے ساتھ ہے تو مصدر کیا ملے گا بارحال تم آج کل یہ ہے کہ آدمی کی نظریں لگی ہوئی ہے کہ بھئی مجھے مل جائے میراس میں مار تو آدمی سیدھا سوچتا ہے کہ مجھے کتنا ملے گا تجھے ملے گا لیکن چوٹھے نمبر جس طرح شریعت نے بتلایا ہے میراس اسی طرح تقسیم کرنی پڑے گی یاد رکھئے ہو نمبر دوانی پہلا کام مرنے والے کے مال میں یہ ہوگا کہ اس کی تکفین تدفین تجہیز اور تکفین کا خرچہ نکالا جائے گا کبرہ کی جگہ اس ملک میں اگر نہیں لی ہے لینا چاہے دو ہزار ڈائے ہزار تین ہزار چار ہزار جو بھی بارحال قیمت ہو اتنے تکڑے گی جتنے میں اس کو دفن کیا جائے گا وہ خرچہ اسی کے مال میں سے نکلے گا مسجد سے کفن کا کپڑا خریدہ اور چیزیں اس کا دینا ہے گاڑی میں لے کر گئے اس کا دینا ہے جو بھی بارحال خرچہ ہے تو سب سے پہلے مرنے والے کے مال میں سے اس کے کفن دفن کا خرچہ یہ نکالا جائے گا نمبر دو اس پر اگر کوئی قرض ہو تو ترکے میں سے دوسرے نمبر پہ قرض کو ادا کرنا پڑے گا تیسرے نمبر پہ وسیعت کہ اس نے وسیعت کی اور وسیعت کتنے میں ساتھ اللہ صاحب چلے گی ون تھرڈ تو ون تھرڈ میں وسیعت اشبہ چلے گی تو ون تھرڈ تک وسیعت اور پھر کچھ بچتا ہے اب وارثی میں بلکل اخیر میں رکھا ہے لیکن اخیر یہ والا چاہتا ہے کہ میں یہ آپ کہہ رہے ہیں میں نے تو نہیں کہا تو خیر بار سمجھ آیا لیکن یہاں مسئلہ یاد رکھو اس لیے ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ مل صاحب آپ جو تعلیم کرتے ہو اس میں جو باتیں بتاتے ہو تو یہ بھی بتاؤ وہ بہت پرانے آدمی ہیں بھی بقید حیات ہے اللہ ان کی عمر میں آفیت کے ساتھ برکت نصی فرمائے وہ کہنے لگے کہ مل صاحب کچھ ماحول نہیں تھا اس میں شروع شروع میں آیا تو بہت نماز ہماری قضا ہوئی ہے اب پھر اگدینی ماحول بنا ہم نماز بھی بنے تو فرمانے لگے کہ ابھی کتنے ایسے ہیں جنہوں نے قضا نماز ادا نہیں کی ہوگی یا پوری پوری نہیں کی ہوگی تو یاد رکھو وسیعت اس میں پھر آدمی کی نماز باقی ہے حج باقی ہے تو اگر وسیعت کر کے جائے گا تو ون تھرڈ مال اس میں خرچ ہوگا نمازیں باقی ہیں تو اس کا فدیہ لیا جائے گا روزے باقی ہیں اس کا فدیہ لیا جائے گا اور روزے کا فدیہ تو کم آتا ہے نماز روزانہ کی چھے نمازوں کا فدیہ بہت بڑی رقم بنتی ہے اگر کئی نمازیں باقی ہو تو یاد رکھو ایک صاحب میرا جو گاؤں ہیں اس کے قریب گاؤں میں نام نہیں لے رہا کسی وجہ سے چند سال پہلے کی بات تو ایک صاحب نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ میرے والد کی اتنی نمازیں گئی ہے اب یقین مانے ٹوٹل لگایا چہلیس لاک روپیہ رقم بنتی انڈیا روپیس کتنی چہلیس لاک اللہ کے بندے نے جمعہ بھی نہیں پڑھا مومن تھا جمعہ بھی نہیں پڑھنے جاتا تو اتنی بڑی رقم جو ہیں پھر وہ بنتی ہے تو اس لئے وسیعت کرنا ضروری ہے ورنہ واریسین وسیعت نہیں کی تو تیسرا نمبر آٹومیٹک کیا ہو جائے گا باد ہو جائے گا اور سب مال کون لے رہیں گے واریسین لے رہیں گے اس لئے وسیعت کر کے جاؤ لکھ کر جاؤ بتا کر جاؤ اگر نماز وغیرہ یہ باقی ہے تو کمپل سری واریسین کو وہ فیدیے میں رقم دینی پڑھیں اور اگر نہیں کی تو پھر ان کی مرضی وہ کرے یا نہ کرے خیر میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو کہ فرض کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک فرض این اور دوسری فرض قفایہ فرض قفایہ جیسے جنازے کی نماز ایک آدمی نے بھی ادا کر لی تو سب کی طرف سے فریضہ ادا ہو جائے گا جلدی جلدی چلے پہنٹیس تک بار انشاءاللہ ختم کرنا نمبر دو ہم یہ ہم بہت سے لوگ یہی جانتے ہیں نورانی بھائی کہ فرض ہی دو قسم پر ہے نہیں واجب کی بھی دو قسم سنت کی بھی تین قسم نکل آتی ہے سنت کی تو واجب کی دو قسم واجب علالعین جیسے وہاں فرضین یہاں واجب علالعین یعنی سب پہ الگ الگ واجب جو ابھی ہم نے ادا کیا کونسی نماز ویتر کی حسن بھائی پہ ان پہ الگ واجب مجھ پہ میری الگ واجب حافظ صاحب پہ ان کی الگ واجب سب پہ الگ الگ اپنی واجب یہ واجب علالعین اور دوسرا ہے واجب علالکفایہ واجب علالکفایہ کا مطلب کہ وہ کام کسی نے نہیں کیا بستی میں سے سب گنے گاروں اور وہ کیا ہے سال کے بارہ مہینے ہیں ان میں کچھ مہینے ایسے ہیں کہ جس کا چاند دیکھنا مجھ پر اور آپ پر واجب ہے لیکن یہ واجب کیسا ہے علالکفایہ سمجھ آیا کیا مطلب کچھ لوگوں نے یہ کام کر لیا تو سارے لوگ کیا ہو جائیں سبوک دوس وہ کونسے مہینے رمضان کے مہینے کا چاند دیکھنا شووال کے مہینے کا چاند دیکھنا اور ذلہج کے مہینے کا چاند دیکھنا یہ واجب علالکفایہ ہے اب اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں ہم سب پہلے میں اپنے گریبان میں موہ ڈال کر دیکھوں کیا کبھی ہم نے اس کے عمل کیا نہیں کیا ایک تو شاید معلوم نہ ہو یا یہ کہ لوگ یہ سوچتے کہ چاہلو بدھا پرت میں نے کرا حسن بھائی کللہ حسن بھائی بیچارے کہ میں ہوں کبھانے تو حسن کللہ کے بس مری جویل ہے بیجو حسن بس مری جویل ہے تو بارحال لوگ اس طرح سوچتے دوسرا نا دیکھنے کی وجہ سعودی دو گھنٹے آگے اور یہ حضرت تشریف لہا چکے جو میرے ہاتھ میں تو اب تو ٹی وی بھی آن نہیں کرنے کا اب تو اسی میں دیکھ لیتا ہیں کوئی نہیں دیکھتا اور موروکو کا پتہ نہیں وہ بھی آگے موروکو کا ٹائم ہم سے آگے ایک اللہ تو وہ بھی پھر ایسا ہے تو کوئی جو ساب نہ ہو سکائی کلاوڈی ہو گھوبار آلود ہو فیل بھی ہمیں ہمارا کام کرنا ہے کہ جا کے کیا کرنا ہے دیکھنا ہے اب نظر آئے نہ آئے لیکن کوئی تو نظر آئے اس کو دیکھنے ہاں کوئی تو لیکن نظر آئے اللہ ہمیں توپک دبار اپنے گھر کے پیچھے سے جا کے دیکھ لو مزید سے باہد جو ہیں وہ دیکھ لو یہ تین مینے کے خیر وقت جو ہیں وہ ہو گیا ہے اسی پہ جو ہیں وہ گفتگو میں ختم کرتا ہوں تو کرنے کے یہ کام ہے دیکھنا ہے وہ نہیں کرتے لیکن کیا کرتے ہیں وہ سن لو بات ختم کرتے ہیں سال بھر رہتے لوگ شانت ہے سال بھر رہتے لوگ شانت ہے شابان میں یاد آ جاتا سب کو چاند ہے ایک رائے پہ سب متفق ہو جائے فیل حال تو نہیں نظر آتا کوئی امکان ہے تو بارال یہ کرنے کا کام تھا تو اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی تو توفیق نصیب فرمائے تو انشاءاللہ کچھ سلسلہ آگے اس پر چلائیں گے کچھ مسائل اس کے بیان کرتے چلے جائیں گے تو جرہ وعدہ کر کے اٹھو اب یہ تین مہنے کے چاند دیکھنا کیا ہے واجب علل کیفہ ہے تو دیکھیں گے نا انشاءاللہ سبحان اللہ احمد سبحان اللہ احمد